اسلام علیکم کیا حالات سب کا ٹھیک ہے آج جو ہم بائیو کا چپٹر سٹارٹ کریں گے وہ ہے بائیو ڈرائی ویسٹی ڈرائی ویسٹی کا مطلب ہے مختلف اقسام کی جانداروں کی سپیشیٹ یعنی کہ مختلف جاندار اب مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں یعنی کہ تھنڈے علاقے میں بھی اور گرم علاقے میں بھی اور مختلف اقسام کے پودے بھی مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائی نومیل نومن کلچر اب اس میں یہ ہے کہ جانداروں کو ایک سائنسی نام دیا جاتا ہے کوئی بھی جاندار ہے اس کا سائنسی نام دینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائی نومیل نومن کلچر کہتے ہیں لفظ جو ہے بائی نومیل سے مراد یہ ہے کہ ہر سپیشیز کا جو سائنسی نام ہے وہ دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا ہے جینس اور دوسرا ہے سپیشیز سویڈن کا ایک سائنٹس تھا اس نے اس سسٹم کو انٹروڈیوز کروایا اب اس میں یہ ہے اس کے چند اصول ہیں یعنی کہ جو بھی سائنسی نام ہے اس کو لکھتے وقت ہمیشہ ٹیڑا لکھا جاتا ہے یعنی کہ جب ہم لکھتے ہیں اس کو ٹیرے خروف میں لکھا جائے گا فار اگزیمپل خومو سپینیس پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے جو ہے جینس اس کو ہمیشہ بڑے حروف سے شروع کیا جاتا ہے لیکن جو سپیشیز ہے اس کو ہمیشہ چھوٹے خرف میں لکھا جاتا ہے جیسے کہ خومو کا جو ایچ ہے وہ کیا ہے جینس ہے وہ بڑا ہے اور جو اسپینیس ہے وہ سپیشیز ہے اس کا حروف کیا ہے پہلا اس جو ہے وہ ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب جو سائنسی نام ہے اس کو جب ہم پہلی مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو مکمل لکھا جاتا ہے اس کا نام ٹھیک ہے جیسے کہ ہے فار اگزیمپل ایشیا کوائل اب اس نے ای اس کو شارٹ فارم ہے اگر ہم نے لکھنا ہو ای ڈوٹ زی او ال آئی ای کوائل ٹھیک ہے لیکن اس کا پورا نام ہے ایشیا کوائل اس ٹاپک کو سب بچوں نے لکھنا بھی ہے پھر اس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ